مائک جو ہے یہ بڑا ہی پاہ فول میڈیم ہے دو منٹ لگتے ہیں کسی کی پتلون اتارنے میں اس لیے ہمیں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو سلیکے اور طریقے سے بات کریں ایسی بات کریں جو کہ حضم ہو جائے ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کے فینز جو ہیں وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں آپ کے فین بن جائیں نہ کہ جو ہے ایک دل میں درد سا رہے اور ایک بدمزگی سی پیدا ہو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو سمجھیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل سائبر کرائم میں کیسز جا رہے ہیں کرکٹ بورٹ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں ایک دو انڈویجولز کے ساتھ ایک دو انڈویجولز نے شاید حدیں بھی کروس کی ہیں اس لیے کہ جب آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو آپ ونٹ کرتے ہیں مگر ونٹ کرنے کے بھی طریقے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ مائک جو ہے یہ پاورفل میڈیم ہے اور یوٹیوب چینلز بہت سارے ایکس کرکٹرز نے کھولے ہوئے ہیں سو ونٹ کرنے کے طریقہ جو ہے وہ جو ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ جس سے کسی کی دلازاری نہ ہو کہ جس سے کہ اتنی فرسٹریشن نہ اس انڈویجولز میں ہو جائے کہ وہ جو ہے ایکسٹریم سٹیپس کی طرف چلا جائے جیسے کہ سائبر کرائم میں ریپورٹ ہو گئی یا کسی نے آپ پہ کیس کر دیا حد تک عزت کا یہ چیزیں جو ہیں اس کو آوائٹ کرنا ہے اس لیے کہ جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے ہر کسی کرکٹر اور ایکس کرکٹر کی وہ جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ ہی ہے سو آپ یہ بالکل نہ بھولیں کہ جو بھی آپ بولتے ہیں اس کا ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ اینڈ کاؤز ہے جو کہ جا کے ہماری اس بریٹ گیم آف کرکٹ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے اور ہوا یہی ہے پیشلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جو مٹ سلنگنگ کا میچ ہوا ہے فکسنگ کو لے کے اور قیوم رپورٹ کو سامنے رکھ کے اس سے کچھ نہیں ہوا صرف جو ہے ہیڈلائنز غلط ملی ہیں پاکستان کرکٹ کو ہیڈلائنز مل گئی ہیں نیوز چینلز کو ہیڈلائنز مل گئی شاید یوٹیوب چینلز پہ مگر جو کرکٹ کا پروٹکٹ ہے وہ سب نے ہم نے نیچے کھنچ دیا اس کی جو ہے ایک طرح سے بے حرمتی ہوئی ہے بے ذتی ہوئی ہے اور یہ کرکٹرز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل آپ ونٹ کریں بلکل آپ پوائنٹ کے اوپر تنقید کریں اس لئے کہ سسٹم میں فالس ہیں یہ ہم سب مانتے ہیں مگر اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ تھوڑا بہت سنبل کے کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ٹریننگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں مائک بہت ہی پاہ فول میڈیم ہے اس کو سمجھ کے اور جانچ کے استعمال کریں میں کومنٹری کرتا ہوں اور مجھے علم ہے کہ یہ کتنا پاہ فول میڈیم ہے سو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ نیا نیا جو ہیں وہ اس گیم میں بہت سارے ایکس کرکٹرز آ رہے ہیں یوٹیوب چینلز کے تھو یا ویسی اپنے کومنٹس ٹیلی ویشن پہ جو دیتے ہیں ان کو اس بات کی ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس گریٹ گیم آف کرکٹ کو یا انسٹیٹوشن کو ہٹ کریں گے ٹارگٹ کریں گے پلیوٹ کریں گے تو اس میں ہم سب کا نقصان ہے کسی کا فائدہ نہیں ہے